نظم کا مرکزی خیال بیان کریں ہر شیر کی نصری ترطیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں بہتر تفہیم کے لیے دل جیزیل اہم نکات نوٹ کریں مہترم فیچر نظم پڑھتے ہوئے خاص طور پر اور نظم کے ٹیٹوریل میں میں یہ کام کرتا رہوں گا کہ کوئی خاص مصرہ یا کوئی خاص پورا شیر جہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اس کی بچوں کے لیے بچوں کی بہتر تفہیم کے لیے میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تیسری جماعت کے بعد میں مصرہ پورا نہ لکھوں اور چونکہ میں نے آپ سے ابھی سے یہ گزارش کر دی ہے کہ آپ ضرور یہ ٹیٹوریلز سنتے ہوئے کتاب بھی اپنے سامنے رکھیں تو اس میں آسانی ہم دونوں کی ہے کہ میں اگر کسی مصرے یا کسی شیر کا حوالہ دے رہا ہوں تو آپ فوراں وہ کتاب پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورا شیر کہاں ہے کیا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے کی تشریح یہ کہتے ہوئے کرے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے جیسے گلشن میں ترہ ترہ کے پھول، پھل اور پودے ہوتے ہیں اسی طرح کائنات میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں اور گلشن جس کو کہتے ہیں یا باپ جس کو کہتے ہیں اس میں ہر طرح کے پھل، پھول اور پودے ہوتے ہیں تو یہ کائنات یہ اتنی بڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہے یہ اسی کا کام ہے یہ اس کی بڑائی ہے یہ اس کی عظمت ہے اور یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی طاقت ہے یہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کی تشریح کر سکتے ہیں تیسرہ شیر ہے اس کے معنی ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے ہر ایک شیعہ پہ میرے خدا کی نظر ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے اور آپ بچوں سے اس شیعہ کی تشریح کے طور پر بات کرتے ہوئے انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم برانیوں سے بچ سکتے ہیں آخری شیعہ ہے کہ اجالہ ہو یا چھا رہا ہو اندھیرہ ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا آپ دیکھیں نا ہم کوئی کام کرتے ہیں آپ بچوں کو بتائیے کہ آپ اندھیرے میں لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ تو اندھیرے میں بھی ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں بلکہ آپ بچوں سے ہیں کہ ہم تو جو کچھ سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے